اسپائر کر اپنے جذبے کو تو خائر کر اسپائر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اسپائر آن لائن کلاسز ڈیر اسپائرینز کیا حال ہیں آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک ٹھا خیر وافیت سے ہوں گے آپ لوگوں نے پچھلے چار لیکچرز کے اندر بہت ساری ٹرمز جو تھیں ان کو آپ لرن کر چکے ہیں آپ کے کومنٹس میں دیکھ رہا ہوں اور ٹرائی کر رہا ہوں کوشش ہے میری کے آپ کے جو بھی کومنٹس جو بھی کوششنز آ رہے ہیں ان کو آن سپورٹ وہاں پہ میں سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی بھی چیز کسی بھی ویڈیو میں کسی بھی پوائنٹ پہ کوئی بھی چیز آپ کو ڈیفیکل لگے کوئی پرابلم جنریٹ کرے تو فوراں کومنٹس کیجئے آپ کو فوراں اس کا رپلائے ملتا رہے گا انشاءاللہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر فائیو ہے اور لیکچر نمبر فائیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کمپیوٹرز کی کچھ آؤٹپٹ ڈیوائسز کیونکہ ہم انپوٹ اور سورس اور ڈریکٹ اور انڈریکٹ ساری ہم ڈسکس کر چکے تو آؤٹپٹ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں جی آؤٹپٹ ڈیوائسز بیسیکلی وہ تمام ڈیوائسز ہیں وہ تمام پیریفرالز بھی آپ ان کو کیسے پیریفرالز میں بیسیکلی انپوٹ آؤٹپٹ دونوں آ جاتے ہیں تو آپ اس کو ایسے پیریفرال بھی بول سکتے ہیں تو آؤٹپٹ ڈیوائسز وہ تمام ڈیوائسز ہیں جو کہ کمپیوٹر سے آؤٹپٹ لیتی ہیں اور آؤٹپٹ لے کے اس کو ڈسپلی کرتی ہیں اور آپ کو پتا ہے آؤٹپٹ جو نارملی ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیئر ورکنگ ہم آؤٹپٹ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تھری ڈیفرنٹ ٹائپس کے اندر آپ پلیز اپنی نوٹ بک پہ جیے ضرور نوٹ کیجئے سب سے پہلے جو آؤٹپٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سوفٹ کوپی کیا کہتے ہیں سوفٹ کوپی ٹھیک ہے جی اور سوفٹ کوپی کے بعد جو دوسری آؤٹپٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہارڈ کوپی اور اسی طرح جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ساؤنڈ کوپی ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آگی ساؤنڈ کوپی تو ان تینوں میں کامن بات یہ ہے کہ یہ تینوں ہی آؤٹپٹ ہیں ڈیفرنس کے آ جو سوفٹ کوپی ہوتی ہے وہ ڈسپلی سکرین کے اوپر رائٹ ناؤ آپ کی ڈسپلی سکرین کے اوپر یہ جو سلائیڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جو بھی ٹیکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا سوفٹ کوپی ہے اگر آپ اسی کو کنٹرول پی کریں اور پرنٹر کے تھوڑھ اس کا پرنٹ بھیج دیں اور پرنٹر اس کو پرنٹ کر کے پیج کے اوپر آپ کے سامنے رکھ دے تو وہ آپ کے پاس ہوگی ہارڈ کوپی اور بائی یوزنگ سپیکرز یہ جو سپیکر آپ کے سامنے بنے ہیں جی آپ کی لیپ ٹوپ کمپیوٹر میں جو بھی سپیکر ہے جہاں سے یا کوئی ہینڈ فری سے جہاں سے بھی آپ کے پاس جو ساؤنڈ آ رہا ہے تو ساؤنڈز ہوتی ہے وہ ساؤنڈ آوٹپٹ یا ساؤنڈ کوپی ہوتی ہے تو تھری ڈیفرنٹ ٹائپس آف آوٹپٹ دوائیسے جنرلی ہم کمپیوٹر کے اندر یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ بیسکس یہ جنرل ٹرمز ہیں جن کی دسکشن ہمیں آپ کے سلیوز میں کرنی ہے تو یہ ہی ساری وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی ان آوٹپٹ وائیسے ہیں ان ای پیریفرل that receive data from computer not from user user سے ہوگی تو input اور اگر کمپیوٹر سے آئے گی تو وہ output بس یہ ہی difference ہے میجر کمپیوٹر usually from display projections or physical productions monitors and printers اور speakers these are two اور three commonly output devices ہیں یہاں پہ two mention ہے تو speaker بھی آپ اس کے اندر نوٹ کر لیجیے جو speaker ہے وہ ایک third output device ہے جس کو آپ use کرتے ہیں جنرل لائف کے اندر ٹھیک ہے جی آگے آپ انشاءاللہ ان کی one by one ان تمام devices کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پاس جو output devices اس کے اندر جو سب سے پہلی آگی وہ آگی display screen تو display screen جو ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی ٹرمز ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلی ٹرم ڈسپلی سکرین کے اندر the very first thing ڈسپلی سکرین میں جو ہم use کرتے ہیں وہ آگی سب سے پہلے جی size جو دوسری ہمارے پاس اس کے اندر آگی وہ آگی پکسل جو third آگی اس کے اندر وہ آگی جی resolution جو fourth اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آگے کلر تو سی او ایل او یو آر بھی ہے سی او ایل او آر یہ بھی spelling ٹھیک ہی ہے کلر کے ٹھیک ہے آپ یہ دونوں use کر سکتے ہیں اچھا تو یہ یہ basic terms ہیں یہ as a short question آ سکتے ہیں آپ کی display screen book کے جو page نمبر seven ہے یہ seven page کے اوپر جو جہاں سے display screen start ہوتی ہے وہاں پہ یہ ساری چیزیں step by step لکھ ہوئی ہیں تو میں یہاں پہ آپ کچھ کو ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے size display screen according to their size vary کرتی ہے ایک display screen میرے سامنے ہے ایک display screen آپ کے موبائل فون کی display screen ایک جو airport پہ flight schedule دکھا رہی ہے ایک جو آپ کے موبائل فون کی ہے یہ ساری ان کے جو size ہے وہ vary کرتا ہے لیکن ان سب کا کام سیم ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے outputs کو display کرنا ہوتا ہے اور دکھانی ہوتی تو آپ کو size clear ہو گیا size میرے کیسے کرتے ہیں اگر آپ آپ اس میں اس لیپ ٹوپ کی اگر display screen میرے کرنے کی کوشش کروں تو یہ ایک ہنٹ ہے ایک ایکسٹرہ knowledge ہے جو آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس کو پورے کو نہیں دیکھنا کہ جناب یہ اس کی width کتنی ہے اس کی length کتنی ہے تو اس کو multiply کر دینا بلکل ایسے نہیں جو screen کا area ہے لٹس پوز یہ میں پاس screen ہے تو جو screen کے ایک کونے سے لے کے لٹس پوز یہ میں پاس screen یہاں سے start ہو رہی تو اس کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک یہ جو screen کا area ہے اس boundary سے باہر کا area countable نہیں ہے یہ والا area countable نہیں ہے ہم نے جسٹ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک یہ جو area ہوتا ہے اس کو معیر کرنا ہوتا ہے اور یہ display screen ہوتی ہے اب آپ کا کوئی آپ کی پاس کوئی ٹی وی ہے تو اس ٹی وی کے جو سائیڈوں پہ آٹھ اٹھ دس دس انچ کے سپیکر لگے ہوئے ہیں وہ display screen نہیں ہے وہ جو سپیکر ہیں ٹیک ہے display screen وہ سکرین جس پہ آپ کو ویڈیو نظر آتی ہے تو size جو ہے وہ vary کرتے ہیں according to user needs ٹھیک ہے different size of display screens are available and currently we are using all of them ہم different face پہ different قسم کی display screens کو use کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو term اس کے اندر آگئی وہ آگئی جی pixel what is a pixel اگر آپ ایک display screen چھوٹی سی یہاں پہ بنا لیں گے یہ میرے پاس ایک display screen ہے let's suppose تو اس کے اندر ہم جو سب سے پہلے چیز دیکھتے ہیں وہ number of rows rows اور یہ number of columns ان کو ہم دیکھتے ہیں اچھا جہاں پہ number of rows and column ایک دوسرے کو intercept کرتے ہیں let's suppose میرے پاس یہ point ہے جہاں پہ یہ intercept کر رہے ہیں میرے پاس یہ point ہے جہاں intercept intercept mean cross یہ cross یہ والا جو point ہے this one is called intercept ٹیک ہے جہاں پہ rows and column ایک دوسرے کو intercept کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا pixel اب number of pixels کیسے ہوں گے جیسے بیٹا فرس کرو number of rows جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی number of columns جو ہیں اگر وہ زیادہ ہوں گے تو definitely جو intercepts ہوگا وہ بھی زیادہ ہوں گے اور جتنا intercept زیادہ ہوگا اتنا جو ہے وہ آپ کے number of pixels زیادہ ہوں گے تو یہ آپ کے پاہم نے ایک display screen کی کچھ اس طرح ہم اس کو calculate اب number of pixels زیادہ یہ کام ہونے کا فرق ہے اس بات یہ term use کیوں کی جاتی ہے تو number of column rows and rows and column intercept کرتے ہیں number of pixels basically آپ کی display screen کی Resolution کو میئر کرتے ہیں اور آپ کی resolution بتا تھا جتنے number пھی Pechels زیادہ ہوں گے جتنے number P Śیل Dit جاتا ہوں گے جتنے num origin ہوں گے let's pause یہ آپ کی display screen ہے تو Su。 screen کے او پر ایک آپ کے پاس ون اینچ آپ نے ادھر میںزر محل کر لینا ہے ون اینچ ادھر میئر کر لینا ہے ون اینچ ادھر میئر کر لینا ہے ون انچش ادھر میئر کر لینا ہے تو آپ نے یہ وان انچ کا ایک باکس آپ کے ڈسپلی سکرین کے کسی ایریا سے بھی آپ اٹھا لیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک ڈسپلی سکرین اس ڈسپلی سکرین کے اوپر آپ نے ون انچ ایریا کوئی بھی لینے اس ون انچ ایریا کے اندر جتنے نمبر اف ڈوٹس ہیں اور وہ ڈوٹ ڈیفینیٹلی وہی ہوں گے جو نمبر اف روز اینڈ کولمز انٹرسپٹ کر رہے ہیں تو یہ نمبر اف ڈوٹس ہوتے ہیں یہ پکسل ہیں اور جتنے نمبر اف ڈوٹس ون سکیئر انچ ایریا کے اندر ہوتے ہیں اس کو ہم اس کی ریزولیشن کہتے ہیں اور جتنی ریزولیشن ہائی ہوگی اتنا آپ ایمج کو میکسیمم زوم کر سکتے ہیں اتنی ایمج کی کلیریٹی زیادہ ہوتی ہے اتنا ایمج شارپ ہوتا ہے یہ ساری ٹرمز ریزولیشنز انڈ پکسلز کے ساتھ ہی ڈسکس کی جاتی ہیں آپ لوگ کو یہ پکسل ریزولیشن دونوں ٹرمز کلیر ہوگی ہوں گی اس کے بعد ہمارے پاس آگیا جو کلرز کلرز وہ ہیں وہ دسپلی سکین میں ہم 3 ڈیفرنٹ کلرز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اقارڈنگ تو ڈیر ریکوائرمنٹس انڈ نیڈز the first one is called monochrome اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس آگیا monochrome اس کے بعد ہمارے پاس آگیا جی black and white ٹھیک ہے جو ہم ٹی وی ٹکنالوجی یوز کرتے ہیں اور ثرڈ ہمارے پاس آگیا لٹس پوز یہ ہوتا ہے کلرڈ جس کو ہم کہتے ہیں کلرڈ ٹی وی تو جو black and white ٹی وی وہی ہے جس میں ہر چیز یا black ہے یا white ہے دو کلرز اس کے اندر ہوتے ہیں monochrome کیا ہوتے ہیں monochrome وہ جو single color display devices ہوتی ہیں لٹس پوز آپ کے پاس ایک نوکیا کا فون آتا تھا شروع میں تو اس کا color greenish سا ہوتا تھا وہ ایک ہی color ہوتا تھا نوکیا کے ایک اور model تھا جس کا بالکل high intensity white ہوتا تھا ٹھیک ہے وہ بھی سارا کا سارا text image picture جو بھی ہوتی تھی وہ single color میں دجت تو اسی دیوائس جو single color output ہوتی ہیں مثلا آپ اور بہت ساری دیکھیں جیسے ہم وہ ایک چھوٹی سی جہازوں والی game کھیلتے دی جس پس سکرین تھی تو وہ بھی greenish سے ہوتی تھی وہ بھی ایک color تھا وہ black and white تو نہیں تھی وہ ایک single color تھی تو single colors all devices called monochrome جو black and white ہوتی ہیں وہ جو پرانی ٹی وی ٹکنالوجی وہ ہوتی ہے ساری کے ساری اور جو colored ہے جو right now آپ کے سامنے ڈسپلی سکرین ہے یہ colored ہے تو three different colors جو ہیں وہ output screens کے اندر ہم use کرتے ہیں hope so آپ لوگوں کو یہ ساری terms clear ہوگی ہوں گی اس کے بعد جو بہت important unit جو اس کے اندر ہم discuss کرتے ہیں وہ ہے adopters جس کو ہم video adopters بھی کہتے ہیں اس کو video array بھی کہتے ہیں اس کو graphic cards بھی کہتے ہیں یہ ساری terms ایک ہی device ایک ہی unit کے لئے discuss ہوتی ہیں یہ اس کی image بھی میں نے insert کیا تاکہ آپ اس کو easily understand کر سکیں یہ ہمارے پاس ایک اس کا وہ یہ آگیا یہ video graphic adopters video graphic adopters ہوتا کہ یہ یہ والا جو unit ہے یہ جو پرزہ ہے یہ computer کے motherboard کے اوپر ہے touch ہوتا ہے اب یہ two different shapes میں ہے جیسے یہ laptop ہے laptop میں آپ کو یہ باہر سے لگانے کی external video graphic adopters لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے motherboard کے اندر already لگا ہوا ہے already built in ہے مطلب یہ جو پورا card ہے بیٹا یہ سارا کا سارا یہ card جو ہے یہ adapter ہے یہ آپ کو fan نظر آ رہا ہے یہ fan جسٹ اس کی heat کو sync کرتا ہے اور sync کر کے اس کو computer کی جو casing ہے جو بھی computer body ہے اس سے باہر بھنگتا رہتا ہے تاکہ یہ تمام جو یہ جو slot ہے یہ جو پورزہ ہی انڈا رہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی وی جے کی جو ہے وہ connector ports ہے جس کے ذریعے سے آپ یہاں پہ آپ اپنے منیٹر یہ LED کی LCD کی جو بھی ہوتی تھی وہ cable لگاتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہاں سے جو signal generate ہو رہا ہوتا ہے وہ signal computer کی طرف جائے اور display screen جو ہوتی ہے وہ اس کو دکھاتی رہتی ہے یہ لگتا ہے آپ کے system unit کے اندر which is some student called CPU ایک تو اس کو CPU نہیں کہنا اس کو system unit کہنا ہے وہ جو box ہے ٹھیک ہے جس کے جو main computer ہوتا ہے display screen کا کام تو جیسٹ display دینا ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر لگتا ہے یہاں یہ جو اس کا point ہے اس point کے اوپر ہم cable لگاتے ہیں اور cable display screen میں جاتی ہے یہاں سے جو بھی image نکل رہا ہے جو بھی color نکل رہا ہے جو بھی size resolution جو بھی نکل رہا ہے وہ یہی سے produce ہونی ہے اور display screen نے جیسٹ اس کو display کرنے اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ already دو طرح کے ہوتے ہیں کہ external ہوتے ہیں یعنی ایک built in ہوتے ہیں اور ایک user defined ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس طرح کا card خود سے بھی لگا سکتے ہیں اور کچھ computers کے اندر یہ already built in ہوتے ہیں آپ کو باہر سے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر کبھی وہ خراب ہو جائیں تو آپ جو external ہوتا ہے یا جو portable ہوتا ہے وہ آپ باہر سے purchase کر کے اس کے اندر دوبارہ attach کر سکتے ہوتے ہیں تو display اس کا کام کیا ہے جی اس کا کام one second میں نے بتا دیا آپ کو یہ ساری image graphic یہ ساری کی ساری چیزیں اس نے بتانی ہوتی ہیں send کرنی ہوتی ہیں to word display screen اچھا اس کو ہم اس کے working criteria کی وجہ سے پی سیز مثلا پرسنل کمپیٹرز کے اندر ہم اس کے working criteria اس کی وجہ سے ہم اس کو three different types میں divide کرتے ہیں the one is vga second one is s vga and third one is xga اب ان کو ہم one by one دیکھتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے آگیا جی vga which is called videographic adopters videographic array ٹھیک ہے videographic card یہ کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ وہی ہے it is a standards monitors or display interface used in most pieces monitors vga compatible it should work with the most new computer the vga standard was originally developed by ibm international business machine company ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے different قسم کی جو hardware's ہیں وہ different قسم کی companies جو وہ بناتی ہیں یہ ہوتا ہے جی vga جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا آگئے اس کی یہ دو ڈائیگرام آپ کو دکھائیں یہ کیبل ہے جو آپ کی ڈسپلے سکرین سے یا LCD یا LED سے آ رہی ہوتی ہے اور یہ آپ لوگ کے پاس vga کا connector آگیا ہے جس کے اوپر آپ لوگ اس کو attach کرتے ہیں اچھا اس کا اب یہ جو ہم نے three different types بنائی ہیں یہ بنائی کیوں ہیں اس کے اندر major جو point ہے دو دو point ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس کی three different categories بنا دی سب سے پہلے vga vga کے اندر اگر آپ غور کریں تو six forty ملضب forty four eighty pixels آگے اب یہ pixels کے ہیں یہ آپ کی ڈسپلے سکرین اس میں یہ آپ لوگ کے پاس آگے columns اور یہ آپ لوگ کے پاس آگی rows اور آپ کو ابھی میں نے بتایا rows column intercept کرتے ہیں تو اس میں سے ایک جو تعداد ہے جیسے let's suppose four sixty ہے تو وہ آپ کے پاس number of columns ہو گئے اور four eighty ہیں وہ آپ کے پاس number of rows ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ یہ مل کے یہ جو ہیں یہ اب کیا سر یہ یہ four sixty four eighty یہ پوری ڈسپلے سکرین ان کو آپ multiply کریں گے تو کوئی answer آئے گا کیا سر یہ پوری ڈسپلے سکرین نہیں جناب یہ one square inch area کے اوپر اتنے ہیں ٹھیک ہے one square inch area بھی اتنے اب آپ اپنی سکرین کو inches میں ڈیوائیڈ کر لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی سکرین کے اوپر number of pixels کتنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ پاس وی جی اے کا کام یہ اور یہ میرے خیال میں but i am sure یہ sixteen جو ہیں وہ different colors کو display کر سکتا ہے sixteen colors ٹھیک ہے sixteen different colors کو یہ سپورٹ کر سکتا ہوتا ہے اوکے آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس آگیا جی s vga which is called super video graphic adopter super video graphic array ٹھیک ہے it's the same like vga but what is the major difference what a major difference is number of rows and columns and second is resolution کیونکہ rows and column change ہوں گے اگر آپ غور کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ ہیں six forty or four eighty اور یہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ seven sixty اور one zero two four ہے ان کو آپ اور یہ eight bit color ہے اور یہ جو سپورٹ کرتا یہ two fifty six colors کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے پیسے والا جو تھا وہ جیس sixteen color کو سپورٹ کرتا تھا یہ six two four two fifty six colors کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ان دونوں کا فرق سمجھے اور اس کو ہم eight bit کہتے ہیں اور یہ جو وی جی ہوتا ہے اس کو آپ four bit کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ انہیں نوٹ بناتے جانے ہیں کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں آتے ہیں بورڈ کے اندر ان کو آپ نے دیکھتے جانے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے اس کے اندر number of columns and number of rows اس کی تعداد بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے اب اب جب آپ ان کو multiply کریں گے تو definitely اس کا answer زیادہ آئے گا تو اسی لیے اس کی جو number of pixels ہیں وہ زیادہ ہوں گے number of pixels زیادہ ہوں گے تو resolution ہائی ہوگی resolution آئی ہوگی تو مطلب image sharp clear اور clarity کے ساتھ ہوگا this one is called s v ga and the third one is called x ga which is called extended video graphic adapter ٹھیک ہے یہ ان کے میں نے evivations already لگا دیئے اس کو extended graphic array بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ اور کریں تو اس کو ہم 1024 rows and 768 اور جو ہے نا columns ان دونوں کو ہم use کرتے ہیں اور یہ 256 colors کو بھی sport کرتا ہے اور ایک 64480 کے ساتھ یہ 16 bit colors کو بھی sport کرتا ہے ٹھیک ہے فرق کیا ہے سب سے پہلا 4 bit جو دوسرا تھا وہ تھا 8 bit یہ کتنا ہو گیا یہ 16 bit ٹھیک ہے جی یہ ان کے اندر فرق ہے اور دوسرا یہ ہے اگر آپ اس کے color spotting کی بات کریں تو 256 اس کا initial color ہے لیکن یہاں سے آگے یہ جاتا کہاں یہ 16.7 million colors کو support کرتا ہے 16.7 million colors کو support کرتا ہے ایکس جی اے اور جتنی بھی high definitions یہ word use کیجئے گا یہ دیکھئے گا جتنی بھی high definition multimedia high definition ڈسپلی سکرینز بڑی ڈسپلی سکرینز ان سب کے اندر ہم چھوٹا وی جی اے اس وی جی نہیں لگاتے اس کے جگہ ہم ایکس جی لگاتے ہیں سر یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے بلکل نہیں ہے جی اسی طرح کی چھوٹی سی ڈیوائیس ہے کارڈ جس کو ہم ڈیفرنٹ قسم کی ڈیوائیس کے اندر use کرتے ہیں تو ڈسپلی آہ کو کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ projection systems کے اندر projection system وہی جو بڑی بڑی screens آپ کو اکثر news channels میں بھی نظر آ رہی ہوتی اس کام کے لیے اس کو use کیا جاتا ہے تو یہ 3 ڈیفرنٹ تو terms جو ہم نے بیٹا ابھی تک discuss کی میں آپ کو ایک دفعہ revise کروا دوں ہم نے size discuss کیا size of display screen ہم نے pixel discuss کیے ہم نے resolution discuss کی ہم نے color discuss کیے and ہم نے ویڈیو graphic adapter discuss کی اور اس کی تینوں types discuss کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہمارے پاس جو term آگی وہ آگی جی types اب ہم types اب آپ لوگوں کو یہ ساری terms clear ہوگی ویڈیو graphic adapters کے اندر تو اب ہم display screen کی type کو discuss کرتے ہیں تو types کے اندر ہمارے پاس جو سب سے پہلی چیز آگی وہ میں ایک چھوٹا سا table آپ کے سامنے draw کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے فرس کرو میں کہتا ہوں جی یہ میرے پاس ویڈیو ڈسپلی ہے اور ویڈیو ڈسپلی کو ہم two different groups میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جو پہلا ہوتا ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں monitors اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی flat panel display fpd کہہ لیں آپ اپنی understanding کے لیے جو monitor ہے اس کی further type کوئی نہیں ہے اس کی ایک ہی type ہے جو آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اس کی آگے type ہیں different types ہیں جو ہم آگے جا کے discuss کریں گے مثلا اس کے اندر وہ آپ لوگوں کے پاس آگئی LCD اس کے اندر آپ لوگوں کے پاس آگئی LED اس کے اندر آگئی gpd یہ ساری پھر اس کی آگے types ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو ڈسپلی آپ نے پڑھ لیا اس کی two types ہے ایک monitor ایک flat panels پھر monitors کی آگے types نہیں ہیں just flat panels کی آگے جو types ہیں وہ ہم discuss کریں گے تو یہ جو type آپ لوگوں کے سامنے ہے monitors in other words called CRTs which is called cathode raised tube monitors this is old technology جو ہم پہلے use کرتے تھے ہم ٹی وی کے اندر یہ technology use کرتے تھے یہ میں نے ایک monitor کا جو internal structure ہے وہ آپ کے سامنے discuss کرنا ہے کیونکہ یہ discuss کرتے ہیں تو آپ کی آپ کی یہ جو monitor CRT یہ clear ہو جی اس میں کیا ہے بیٹا اس کے اندر یہ آپ لوگوں کے پاس ایک glass ہے شیشہ ہے یہ phosphorus coated ہوتا ہے یہ simple شیشہ نہیں ہوتا اگر آپ کے گھر میں ابھی بھی کوئی پرانا ٹی وی پڑا ہے تو اگر آپ اس کے اوپر یا پرانا monitor جو گھر میں پڑا ہے اگر اس کے اوپر آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں تو شیشہ تو ہے لیکن وہ عام شیشہ نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ جو شیشہ plus اس کے اندر phosphorus ان کو mix کر کے this is called phosphorus coated ٹھیک ہے وہ بنایا جاتا ہے یہ phosphorus coated کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اگر آپ ہلکا سے ایک spot پھینکتے ہیں مثلا یہ spot اس کے اوپر آ رہا ہے اگر آپ غور کریں تو یہ یہ والا spot ٹھیک ہے یہ spot اس کے اوپر آ رہا ہے اب یہ spot اس کے اوپر یہاں پہ آتا ہے تو یہ پوری display screen کے اوپر ایسے پھیلے گا ٹھیک ہے یہ phosphorus coated ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ ہلکی سی spot کو بھی نظر آتا ہے اب کام ہو کیا ہو رہا ہوتا ہے جی یہاں پہ اس کے electron guns لگی ہوئی ہیں these are called electron guns یہ guns کیا کر رہی ہیں یہ fire کر رہی ہیں colors کو color basic ons ہے جیسے آپ لوگوں نے RGB concept پڑا ہوگا red green and blue یہ basic color یہ تین ہوتے ہیں یہ fire کرتی ہیں fire different قسم کی کوائل سے cross ہوتے ہوئے سیدھا phosphorus coated کے اوپر ٹھیک ہے یہ اس کی beam ہے beam مطلب ray ٹھیک ہے یہ سیدھا اس display screen کے اوپر جا کے strike کر رہا ہوتا ہے اب آگے جو شیشہ ہے وہ سارا phosphorus coated ہے اس کے اوپر تو آپ ہلکی سی spot بھی پھینکیں تو وہ spot ساری ایسے چلتی ہے تو یہ کیونکہ fire جو ہے وہ stream اور beam of fire ہے تو وہ لگا تار اس کے اوپر electron fire ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ جو display screen ہے وہ چمکتی رہتی ہے جلتی رہتی اور image جو ہے وہ produced ہوتا رہتے ہیں اور اب یہ جو آپ لوگ کی guns ہیں یہ guns are directly attached with their board and board is directly attached with VGA اب VGA نے جو color دیا وہ اس کے board پہ آنا ہے monitor کی اور monitor کے board سے ہوتا وہ guns اور guns اسی طرح کے colors بناتی ہیں اور color جا کے یہاں پہ fire ہوتے ہیں اور یہاں image بنتا رہتا ہے یہ ساری سٹوری ہے monitors کی اس لیے اس کو cathode rays tube monitors کہتے ہیں یہ وہی vacuum tube ہے اگر یہ normal tube vacuum tube کا concept آپ لوگ نے already chemistry کے اندر metric میں پڑا ہوگا یہ physics کے اندر یہ اسپیکٹرم کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے beam کو بالکل straight way میں لے کے جانا ہوتا ہے مطلب کوئی air wire کی noise کوئی چیز اس سے یہ disturbed نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے پاس phosphorus quarter screen ہے use ہوتی ہے display image کرنے کے لیے modulate to accelerate and deflect electrons beam into the screen to create the image یہ میں نے آپ کو سارا بھی practically کر کے دکھا بھی دیا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے پاس cathode rays tube monitors ہو گئے اگلی پھر چلتے ہیں جی اس کے بعد ہمارے پاس آگئے flat panels اب جو flat panels display ہیں flat panel display کی کئی types ہیں جن کے اندر ایک types LCD بھی ہے جو آپ کے سامنے اس ٹائم ہے اب LCD میں کیا ہے جیسے monitors کے اندر اگر آپ غور کریں تو یہ اس کا جو یہ والا یہ والا جو panel ہے یہ تو straight ہے لیکن back panel straight نہیں ہے وہ اس طرح ہے ٹھیک ہے میں اگر اس کو یہاں ڈرو کروں یہ میرے پاس آگئے let's suppose اس کا front panel لیکن back panel کچھ اس طرح کا تھا ٹھیک ہے یہاں سے پھر وہ guns آ رہی ہیں ساری چیزیں اور image produce ہو رہے اس میں ایسا نہیں ہے اس میں کیا ہے یہ پہلا panel یہ دوسرا panel اب اس کے اندر panel کے اندر یہاں یہ تو آگئے ششا اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے دو panel ہیں اب ان panels کے اندر آپ جس طرح کی بھی کوئی چیز اس کے اندر فل کرتے ہیں اسی طرح کیا image produce ہوتا رہتا ہے مطلب آپ یہاں پہ electron guns وہ کر سکتے ہیں یہاں آپ liquid crystals فل کر سکتے ہیں یہاں آپ gpd gas plasma فل کر سکتے ہیں اور اسی سے یہ پھر جو ہوتا ہے وہ image بناتا رہے گا یہ اس کا stand ہے یہ آپ کی display یہ آپ کی display screen آگئی ٹھیک ہے جی اس کے اندر یہ liquid crystals آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری کی ساری یہ electric nodes ہیں ساری کی ساری یہ color filters ہیں جو کلرز بناتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ display surface ہے جو شیشہ ہے جو باہر کی طرف ہوتا ہے وہ سارا اور یہ polarizing filters ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا image اس کو accurate point کے اوپر image کو produce کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزوں اس میں ہوتا ہے بچو ان دونوں کا اگر آپ comparison کریں اس کا اور اس کا وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے weight ان کا بہت زیادہ ہے یہ پھر heat بہت produce کرتے ہیں پھر یہ size میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور یہ electricity بہت زیادہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی electricity بہت زیادہ use کرتے ہیں image کو produce کرنے کے لیے لیکن یہ جو آپ لوگ پاس liquid crystal یا flat panels ہوتے ہیں اس میں ایک تو یہ panels ان کے flat ہوتے ہیں اسی لئے ان کا weight بہت زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر جو plasma یا جو بھی چیز ہے وہ اس کو image کو produce کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ electricity required نہیں ہوتی اسی لئے یہ minimum electricity کے ساتھ اچھا image اور clarity سے image produce کرتے رہتے ہیں اور یہ heat بھی بہت زیادہ produce نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ فرق ہے اس کے اندر LCD which is called decal crystal display یہ بھی ٹائپ ہے یہ flat panel کی ٹائپ ہے جیسے I already told you about this ہے اور اس کے بعد اس کی آگے بھی کچھ types ہیں جن کو ہم one by one دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ commonly use ہوتی ہے سمارٹ فونز ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر منیٹرز اور انسٹرومنٹل پینلز ٹھیک ہے جہاں پہ کوئی ڈسپلی دکھانا ہوتا ہے وہاں پہ یہ use ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد ہم اس سے اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں ہمارے پاس آگے LED which is called light emitting ڈائیوڈ اب اس کے اندر جو یہ میں نے اس کا ڈائیگرام بنائی ہے جو light LED کے اندر جو ڈائیوڈ ہے وہ اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ کہ اس نے آنے والے image کو جو بھی spectrum ہے جو بھی بیم ہے electron کی بیم ہے اس invisible beams کو آپ کے سامنے کسی شیپ کسی کلر میں convert کرنا ہے اور آپ کو وہ image دکھانا ہے اب یہ بھی once again connected اسی وی جیے کے ساتھ یہ جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا ہے یہ اس وی جیے جو بھی ہے اب ادھر اس کو جو signal آرہا ہوگا یہ اسی کے حساب سے یہ ہم نارملی آج کل ہمارے گھروں میں یہ use ہو رہی ہے آپ لوگ اس کو ڈیلی بیس پر دیکھ رہے ہوتے ہیں which is called light emitting diode ڈائیوڈ بیسیکلی چھوٹا سا unit ہے چھوٹا سا پرز ہے اس پرزے کا کام کیا ہے اس نے invisible جو بیم ہے یا اس کا جو بیم کا جو spectrum ہے اس میں آنے والے electrons کو image میں convert کرنا ہے اور user کو اس کا جو color ہے جو بھی user کی required VGA کی طرف سے جو بھی graphics آرہے ہوتے ہیں اس کو screen کے اوپر display کرنا ہوتا ہے LED جو ہے وہ commonly used for indicator lights power on and off light electronic devices ٹھیک ہے یہ ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی lights اور ڈیفرنٹ قسم کے points کے اوپر ہے ڈیفرنٹ قسم کے towers کے اوپر لگی ہوتی ہیں ان کا کام یہی ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی image کو produce کرنا ہے کوئی light produce کرنی ہے اور most commonly use LED which we are using right now in our homes ٹھیک ہے ان کو ہم use کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس LED آگی اور LED کے بعد ہمارے پاس آگی EL which is called electro luminescent display یہ بھی flat panel وہی display ہے ٹھیک ہے اس کا پورا کا پورا image آپ کے سامنے بنا ہوئا ہے یہ بھی کام میں نے آپ لوگوں کو جیسے شروع میں بتایا تھا جب ہم flat panel display پڑا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ جو panel ہیں یہ سیم ہے جیسے یہ panel بھی سیم ہے اگر آپ غور کریں یہ بھی سیم ہے پس فرق کیا ہوگا فرق یہ کہ ان panels کے اندر ان panels کے اندر یہ جو point ہے یہ والا point ٹھیک ہے یہ پینل تو front اور back دونوں سیم ہے یہ جو اندر والا پوائنٹ ہے یعنی اس میں آپ اگر electron ڈائیوڈ بھر دیں تو یہ LED ہے اگر آپ اس کے اندر گیس پلازما بھر دیں تو یہ جی پی ڈی ہے اگر آپ اس کے اندر liquid crystal بھر دیں تو LCD ہے ٹھیک ہے ان کا باقی سارا structure جو ہے وہ سیم ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ساگی الیکٹرو لومنیسن ڈسپلی تو اس کے اندر یہ ساری کی ساری ایک فوس فورس کی لیئر ہوتی ہے بیٹا یہ ڈسپلی جس نے بنانا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کے پاس clear insulation ہوتی ہیں یہ gas glass screen ہوتی ہے اس کی یہ یہ ساری کی ساری اور image once again یہ کیونکہ اس کا internal structure ہے اس لیے تھوڑا سا اگر آپ کو clear نہیں ہو رہا تو یہ اس کو آپ connect کریں کسی بھی جیے کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ یہ اگر آپ بنائیں تو بنیں گی وہی جو آپ کی ڈسپلی سکرین ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا stand آگیا یہ جو اس کا یہ والا internal structure ہے نا یہ سارا یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ اس کے xx's yx's ہم نے last بھی کچھ classes کے اندر پڑا تھا اس کے یہ points ہیں ان points کو یہ layers phosphorus layers image produce کرتی رہتی ہے اور یہ بھی minimum current minimum heat produce کرتی اور speedly image کو produce کرتی رہتی اس کے بعد ماں پس gas plazma ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی سارا کسٹارا structure یہ display screen آگی glass cover آگیا یہ سارا اس کے اس کے پیچھے case ہے جو plaster کی body ہے اس کے internal structure یہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر electrons ہیں اس کے بعد اس کے اندر ڈائیوڈز ہیں اس کے بعد یہ یہ والا جو point ہے یہاں پہ یہ image بنتا ہے اور وہ image سیدھا display screen کے اوپر آتا ہے یہ gas plazma میں میں بنتا ہے یہ display screen ہے اور اگر آپ اس display screen کو ایسے بنائیں اور یہ اس کا stand بنا دیں ٹھیک ہے تو اس کے panels کے اندر یہ points ہیں یہاں پہ اب یہ وہ والا point ہے ٹھیک ہے اس کے اندر gas plazma gas بھرا ہوا ہے جو plazma بھرا ہوا ہے وہ image کو produce کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ gas plazma display work with the sandwich neon gas between ٹھیک ہے جو دونوں کے points ہوتی سینڈوچ ٹھیک ہے یہ دونوں points کے یہ پچھلا panel front panel glass ان کے اندر جو area خالی وہاں پہ اس gas کو بھرا جاتا ہے اور یہ charge ہوتی ہے ٹھیک ہے conductive prints ہوتے ہیں اور یہی جو ہیں plates ہیں وہ vertical horizontal جس مجھے shape میں رکھیں لیکن ان plates نے charge ہوگی image کو produce کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ display screen والا اور output devices کا جو introduction تھا وہ clear ہو گیا ہوگا ہم انشاءاللہ جو next ہماری class ہوگی اس کے اندر کچھ اور output devices کے بارے میں discussion کے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ